بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ان کے والدین کا تعرف ہوتا ہے والدین جو بھی ٹریٹس اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں بچے فیوچر میں اسی کو پی بیک کرتے ہیں بچوں کی زندگی کے اندر جو بھی اپس انڈ ڈاؤن آتے ہیں جو بھی اتار چڑھا ہوتے ہیں یا ان کو سکسس مل دی یا وہ فیلئر کا شگار ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن والدین کا ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ پانچ ایسے جملے شیئر کروں گا جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اکثر والدین بولتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ان پانچ جملوں کا بچے کی منٹل ہیلتھ کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے یا بچے کے فیوچر کے اوپر اس کی جو فیوچر پلاننگ ہے اس کا جو ویجن زندگی کا اس کے اوپر کتنا بڑا فرق پڑتا ہے اور کتنے خطرناک حد تک وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو جملہ اکثر والدین گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے بولتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو بچہ ہے جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک جملہ اکثر والدین بولتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے خیر ہے جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا سنبھل جائے گا یعنی جب بھی بچہ پر غلطی کرتا ہے چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اور جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ابھی بچہ ہے یعنی جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں یہ اپنے بچے کو ڈیفینڈ نہیں کیا یہ اپنے بچے کی تربیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے نشان لگا دیا کیونکہ آج بچے کے مائنڈ میں پرسپشن بن جائے گا وہ سمجھے گا کہ یہ کوئی غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جو میں نے کیا یہ جو نقصان مجھ سے ہوا ہے یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا پرسپشن یہ بنے گا کہ میری جو ڈھال ہیں وہ والدین ہیں والدین ہر جگہ پہ مجھے بچائیں گے میں جو بھی غلطی کروں گا ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں آج وہ غلطی کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں یا آپ اس کو بچہ سمجھ کر آپ اگنور کر رہے ہیں لیکن فیوچر کے اندر وہ غلطی نہیں کرے گا وہ ایک بہت بڑا بلینڈر کرے گا جس کا آپ کے پاس ازالہ بھی نہیں ہوگا تو اس لئے کوشش کریں بچوں کے سامنے اگر وہ بچے غلطی کریں تو طریقے کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں نہ کہ آپ اس کو یہ بات کہہ کر طول دے کہ ابھی بچہ ہے خیر ہے بڑا ہوگا تو سنبھل جائے گا ایک بہت خطرناک جملہ ہے جو آپ کے بچے کے فیوچر کے اندر اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے تو اس لئے بی کیئر فول اس کے بات نمبر دو اکثر والدین اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے فیملی میمبرز کے سامنے اپنے بچوں کو ڈس گریس کرتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں کہ تم نکمہ ہے تم نلائک ہے تم حرام خور ہے تم سارا دن سوتا ہے بس کھانے پینے والا تمہارا کام ہے یعنی بار بار یہ ریپیٹیشن ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم تھوڑا سا سوچے دو اور خاص کر اس وقت جب ہمارے رشتہ دار گھر میں ہوں یا ہمارے فیملی میمبرز یا ہمارے دوست ہمارے استاد ہوں ان کے سامنے اکثر والدین اپنے بچوں کو یہ جملے کہتے ہیں ان کا بھی ایک بہت خطرناکی فیکٹ ہے بچوں کی زندگی اٹھو پر بچہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے آپ کا بچہ مایوس ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں واقعی میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے جب میرے والدین مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دوسرا معاشرہ مجھے کیسے ایکسیپٹ کرے گا تو جس سے بچے کا جو فیوچر ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے بچہ منٹلی بڑا ٹارچر ہوتا ہے ان جملوں سے اس کو بہت بڑی مایوسی ہوتی ہے وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو اگر آپ نے ان کی اصلاح کرنی بھی ہے اگر آپ نے بچوں کو سمجھانا بھی ہے تو تنہائی میں سمجھائیں نہ کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کے سامنے اپنے ان کے دوستوں کے سامنے یا اپنے فیملی میمبرز کے سامنے اس کو ڈسگریس کریں ہمیشہ اس کو بے عزت کریں اس سے کبھی بھی وہ اصلاح اس کی نہیں ہوگی وہ مزید وہ ایک غلط اس کی طرح وہ غلط روش اختیار کرے گا کیونکہ وہ ٹارچر ہوتا ہے اس چیز سے اور جب وہ ٹارچر ہوتا ہے بچہ تو وہ پھر بھول جاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے پھر وہ آپ کے سامنے بھی ایک دن اٹھ کھڑا ہوگا آپ کے سامنے بھی وہ پھر زبان دراشی کر سکتا ہے تو اس لئے بھی کیئر فل جب آپ اس قسم کے فکریں بولو گے تو پھر یہ آپ کے بچے کے فیوچر کو ان کی زندگی کے اندر جو اس نے آگے چلنا ہے زندگی کی منازل کو تیہ کرنا ہے ان میں ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ جملہ بھی ڈالے گا اس کے بعد تیسرا جو جملہ ہے وہ بھی ایک بہت اہم جملہ ہے اور خطرناک جملہ ہے جو اکثر والدین اپنے بچوں کے سامنے ساتھ بولتے ہیں گھروں کے اندر اکثر والدین بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی جاؤ سگرٹ لے ہو دکان سے یعنی اکثر ہمارے گھروں میں والدین نشہ کرتے ہیں کوئی سگرٹ پیتا ہے کوئی نسوار کرتا ہے کوئی حکا پیتا ہے وہ کام ہم بچوں کے سامنے کہتے ہیں اور سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں جاؤ دکان سے سگرٹ لے ہو یعنی آپ خود سوچیں اس چیز کے اوپر کہ جب آپ بچے کو خود دس روپے دیں گے یا پچاس روپے دیں گے کہ جاؤ دکان سے سگرٹ لے ہو یا دکان سے کوئی اور نشے کی چیز ہے گندی چیز ہے مزہر صحت چیز ہے آپ بچے کو بھیج دے ہو کہ جاؤ لے ہو تو پھر زہری بات ہے بچے کے مائنڈ میں اس کے بارے میں ایک امیج دلے گا کیونکہ بچہ یہ سوائے چاہے کہ اگر میرا باپ یہ چیز استعمال کرتا ہے یہ تو اچھی چیز ہو کیونکہ بچہ باپ کو ایڈیالائز کرتا ہے تو بچہ یہی سمجھے گا کہ جب میرا باپ پیتا ہے تو میں بھی پیوں گا کیونکہ یہ تو اچھی چیز ہے تو آپ کا بچہ ڈراغز میں جا سکتا ہے یہ بی کیارفول اس چیز کے بارے میں کیونکہ جب آپ یہ چیز اس کے سامنے کریں گے گھر میں کریں گے اور اب بچے کو خود کہیں گے کہ جاؤ دکان سے میرے لئے سگرٹ لے آو یا میرے لئے فلان چیز لے آو تو بچہ بھی پھر ایک دن اس کو ضرور ٹیسٹ کرے گا پھر بعد میں آپ یہ مت کہنا کہ جی میرا بچہ تو نشے کا شکار ہو گیا ہے یعنی غلط دوستوں کے ہتھے چڑھ گئے یا غلط لوگوں کی سنگت میں آگئی ہے نہیں اس کی غلط سنگت کون ہے اس کا جو سوسیٹی ہے وہ آپ ہو والدین بچے کی سب سے بڑی سوسیٹی اس کا سب سے بڑا سرکل ہوتا ہے وہ وہاں سے سب سے پہلے جو بھی چیز پک کرتا ہے وہ اپنے گھر سے کرتا ہے اپنے والدین سے کرتا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے کیرفل ہونا ہے ایسا نہ ہو کہ کال کو آپ کا بچہ بھی ڈرگز کا شکار ہو جائے اس کے بعد نمبر فور جو چوتھا جو ٹریڈ سمجھے یا جو بھی خطرناک ایک جمل ہے جو آپ اکثر والدین بچوں میں ٹرانس میٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر ہوتے ہیں اور دروازے کو پر کوئی آتا ہے ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں آدمی کو کہو کہ ابو گھر پر نہیں ہے یعنی ابو گھر پر بیٹھا ہے اور ابو خود کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ جاؤ فلاں بندے کو کہو کہ ابو گھر پر نہیں ہے یعنی ہم بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں ایک بہت بڑی غلطی یہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم بچوں کو خود یہ کہیں گے کہ جاؤ اس کو کہو ابو گھر پر نہیں ہے بچہ اس وقت ہنستہ بھی ہے آپ بگر تھوڑا غور کریں بچے کی نیچر کو ابزارو کریں تو بچہ ہنستہ ہے تھوڑا سا کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا ابو جھوٹ بول رہا ہے آج جب آپ اپنے بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو کل کو آپ کا بچہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے گا بلکہ صرف آپ کے سامنے نہیں اپنے دوستوں کے سامنے جھوٹ بولے گا اپنے استادوں کے سامنے جھوٹ بولے گا کیوں کیونکہ یہ ٹریڈ بھی اس کو گھر سے ملا کیونکہ گھر سے جو بھی چیز ملتے ہیں وہ پرمننٹ ہوتی ہے بچے کی یہ چیز آپ یاد رکھیں یہ جو چیزیں آپ بچوں میں انجیکٹ کر رہے ہو یہ پرمننٹ ہی ہوگی ان کا ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ان حیبیٹس کو کیونکہ یہ حیبیٹس بیلڈ اپ ہو جاتی ہیں بچے کے اندر کیونکہ ریگولر پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر تو اس کا ایک ازالہ بہت بڑا آپ کو مطلب اس کا ازالہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولیں جب اس وقت خاص کر جب بچے کو پتہ ہو کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے اس کا بھی فیوچر کے اندر بچے کے کیریئر کے اوپر ایک بہت بڑا اثر پڑے گا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اس کے بعد نمبر پانچ جو ہے وہ جی کمپیریزن اکثر والدین مائنڈ میں اس کے باپ کے پہلے ہوتا ہے کہ اگر باپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز وہ اچیو نہیں کر سکا اگر وہ زندگی کے اندر کچھ اس کا بیجن تھا اس کا ڈریم تھا اور وہ اس کو اچیو نہیں کر سکا تو بچے کو کہے گا کہ تُو یہ بن کے دکھا کچھ یعنی اگر اس کا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا تو وہ بچے کو کہے گا تُو ڈاکٹر بن جس طرح بھی ہے میں آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں فلاں پڑوسی کے بیٹے کو دیکھ وہ کتنا قابل ہے تم کچھ نہیں کر سکتے تمہیں کچھ نہیں آتا تو تم پڑھتے نہیں ہو یعنی جب آپ بچوں کو اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ تم نکمے ہو تم نلائے کو فلاں پڑوسی کے بچے کو دیکھو وہ دیکھو اس کا بیٹا جو ہے ڈاکٹر بن گیا ہے فلاں کا بیٹا جو ہے انجنئر بن گیا ہے فلاں کا بیٹا جو ہے وہ آئی ٹی سپیشلسٹ بن گیا ہے جب یہ چیزیں اب بچے کے مائنڈ میں ڈالو گے ایک بات آپ یاد رکھیں آپ کا بچہ احساس کم تری کا شکار ہوگا اور احساس کم تری بچے کے فیوچر کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کی زندگی کی جو سکسس مطلب اس کی منازل ہیں کامیابی کی منازل ہیں ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے ابسٹیکل ہیں وہ احساس کم تری ہیں جب اس کو گھار سے بچے کو ڈسکریس کیا جاتا ہے گھار سے اس کو نہیں تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر بچہ جو بھی اپنے لئے کیریئر چوز کرتا ہے کیونکہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میری سٹرنٹھ کام پر ہے تو بچہ جو بھی اپنی زندگی میں کیریئر کو جو بک کرتا ہے والدین اس کو اکثر اس سے ہٹاتے ہیں کہ نہیں نہیں تو یہ نہ کر تو یہ کر تو میری مرضی کا کام کر یہ چیز بھی آپ کے بچے کے فیوچر میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے کیونکہ بچہ مجبوراً آپ کی بات مان کر احترامان آپ کی بات مان کر وہ اس کیریئر کو پیک کر لے گا چوس کر لے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کیریئر کے اندر اس کی پیک تک جا سکے اس کے اندر اپنا ایک نام بنا سکے اپنا ایک فیم بنا سکے تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو پانچ میں نے آپ کو جملے بتائیں ہیں ان پانچ جملوں کو اپنے اولاد کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے بولنے سے پرہیز کریں پہلا جملہ یہ تھا کہ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے اور جب وہ والدین کے پاس آتا ہے تو والدین کہتے ہیں چلو بچہ ہے جب وقت آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا خطرناک جملہ ہے پرہیز کریں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ماں باپ اپنے فیملی میمبر کے سامنے اپنے ریلیٹیوز کے سامنے ان کے استادوں کے سامنے ان کے دوستوں کے سامنے یہ کچھ نہیں کر سکتا حرام خور ہے بس سارا دن کھانے والا کام ہے یہ جملہ بھی خطرناک ہے اس کے بعد نمبر تین جب باپ خود اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے لئے سگریٹ لیاو دکان سے یا میرے لئے نصوار لیاو یا میرے لئے حکا لیاو خطرناک جملہ ہے پرہیز کریں نمبر چار جب باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ باپ خود گھر میں مجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ دروازے پر فلان آدمی آئے ہیں اس کو کہو کہ ابو گھر پر نہیں ہے جھوٹ آپ بچے کو سکھا رہے ہیں اس سے بھی اجتناب کریں پانچ ماہ کمپیریزن بچوں کا خدا کے لئے اپنے بچے کا کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن مت کریں کہ فلان کا بچہ جو ہے وہ تو ڈاکٹر بن گیا ہے تو میرا بیٹے ڈاکٹر کیوں نہیں بنا اور بار بار بچے کو یہی کہنا کہ تُو پڑوسی کے بچے کو دیکھ وہ کتنا ذہین ہے یہ پانچ جملے آپ کے بچے کے فیوچر کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان لگا سکتے ہیں شکریہ